بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آل چال ہے جب آپ سب کے ٹھیک ہیں لیندراب ہم پیپر جو آپ نے شروع کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہے that is the CAF1 introduction to accounting اس سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤ دوں میرے نام جمشید بٹ ہے اور سبجیکٹ یہ پڑھاتے ہوئے مجھے میرا خیال ہے کہ کوئی پتھانا سے بیس سال جو ہے وہ عرصہ ہو چکا ہے اور میرے کور سبجیکٹ میں یہ accounting ہے اور reporting ہے اور audit رہا ہے اچھا اس سبجیکٹ کو جب ہم پڑھیں گے جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ نے جو چیز concentrate کرنی ہے جو سیکھنا ہے وہ concept ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ سبجیکٹ کو جتنا اچھی طرح سمجھ سکیں اس کی جو نبز ہے اس پر ہاتھ رکھ رہا ہے آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں اور cramming کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑا important بات ہے کہ آپ نے concepts پر focus کرنا جتنا اچھی طرح سے آپ اس سبجیکٹ کے concepts سیکھیں گے اتنا اچھا آپ کو بعد میں یہ subject جو ہے وہ easily understand کرنا اور اس کو carry کرنا آسان ہو جائے گا otherwise اگر آپ cramming کرتے رہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں cramming کرتے کرتے آپ کی memory جو ہے وہ exhaust ہو جائے گی ختم ہو جائے گی چونکہ اتنی زیادہ باتیں آپ in any case یاد نہیں کر سکیں گے اور اگر آپ یاد کر بھی لیا for example you are going to be a super human being جس کی memory بہت زیادہ ہے تو اگر آپ نے بہت زیادہ memorize کر بھی لیا تو یہ آپ کو subject جلد ہی بھول جائے گا کیونکہ memory میں چیزیں زیادہ ہیں نہیں رہیں گے جب آپ نئی subjects پڑھیں گے آگے کو نکلیں گے تو یہ سبجیکٹ پڑھیں گے جیسے ڈیلیٹ ہوتا جائے گا so the key point here is کہ آپ اس کو جتنا اچھا سمجھ سکیں جتنی اچھی comprehension اس کی کر سکیں اتنا ہی بہتر ٹھیک تو یہ ایک سب سے پہلے میں آپ کو just giving you a suggestion اب مجھے پتا ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں اور پہلی دفعہ کاؤنٹنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیچلی سب کا background commerce نہیں کچھ لوگ جو ہے وہ انجینئرنگ سے ہیں کچھ لوگ pre-medical سے ہیں کچھ لوگ simple arts میں کر کے آ رہے ہیں تو ہم کو یہ بات پتا ہے ہمیں سب کو یہ بات پتا ہے ہم نے اپنے lectures کو design ایسے کیا ہویا ہے کہ we assume کہ سب لوگ جو ہے وہ پہلی دفعہ سبجیکٹ سیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی طرح مشکل سبجیکٹ نہیں ہے مطلب اس کو اگر آپ کے اس کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ آپ کوئی پتا نہیں کتنا مشکل سبجیکٹ ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا accounting جو ہے وہ بہت مشکل ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے تو یہ میٹھ سے تو بہت آسان it's very easy as compared to the maths اور اگر آپ پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ بائیلوجی پڑھ کر آ رہے ہیں اور فیزکس پڑھ کر آ رہے ہیں so this is very easy as compared to those subjects simply جب بھی آپ ایک نیا سبجیکٹ سیکھتے ہیں یا آپ شروع کرتے ہیں first time آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک natural resistance ہوتی ہے شروع شروع میں ہر سبجیکٹ جب آپ first time سیکھنا شروع کرتے ہیں تو at the very early days آپ کو تھوڑا سا resistance آئے گا کیوں آتی ہے resistance کیونکہ آپ اس کے ساتھ اتنے familiar نہیں ہیں آہستہ آہستہ جب آپ اس کو سیکھتے ہیں ہفتہ گزرتا ہے ڈیرھ ہفتہ گزرتا ہے دو ہفتے گزرتے ہیں تو آپ کی جو friction ہے اس سبجیکٹ کے ساتھ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں اور ان کے آپس میں لنکس سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں تو سبجیکٹ جو ہے وہ ایزی ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اب اگر آپ فرس ٹائم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور وہ مشکل تھوڑا سا آپ کو پریشان کرے گا تو وہ نیچرل پروسس کا ایک حصہ ہے لیکن یہ سبجیکٹ کو اگر ہم دیکھیں as a neutral ہوکہ اگر میں دیکھوں because I was a student of FSE as well میں نے بھی سائنسیز پڑھنی تو میں جب اس کو compare کرتا ہوں اپنے سائنسیز سبجیکٹ کے ساتھ تو it is far easier than those subjects پہلے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ it's not a job جس کو آپ یہ کہہ سکے کہ it's an undoable job it's very simple ٹھیک اور جتنا آپ سمجھ لیں گے جتنی چیزوں کو آپ comprehend کریں گے چیزیں اتنی ہی آسان ہوتی جائیں ٹھیک تو یہ ایک تو میرا آپ کو suggestion ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے شروع میں ٹھیک اور کوشش کرنی ہے سمجھنے کی میں بھی شروع کے lectures جو ہیں ان کو بالکل ایک چیز کو لے کے چلیں گے ہم زیادہ چیزیں اس میں discuss نہیں کیا کریں گے اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم lectures پڑھیں گے تو ایک lecture دو lecture تین lecture ہو سکتا ہے کئی باتیں جو ہیں وہ آٹھ میں نوے lectures میں جا کے آپ conclude کر رہے ہو لیکن important بات یہ ہے کہ آپ کو lecture جو ہے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں جیسے جیسے ہم آگے کو نکلیں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئے اور آپ پس میں ان کی لنکس جو ہیں وہ سمجھ آنے چاہیے ٹھیک ہوگے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا وٹس اپ گروپ بھی ہوگا so you can ask me a question in the وٹس اپ گروپ ٹھیک تو وہ میں آپ کو امیجیٹلی رسپونڈ بھی کر دوں گا اسی ٹائم اگر آپ کے ذر میں کوئی problem آئے کوئی issue آئے after listening to the lecture تلے جڑا شروع کرتے ہیں ہم دا پیپر پیپر کا ذہرہ this is the first paper of the CAF so that is CAF 1 introduction to accounting introduction to accounting نجرہ بہت سادہ سا جیسے نام میں اگر آپ دیکھیں تو introduction to accounting means first time آپ کو متعارف کرایا جا رہا ہے کس کے ساتھ new subject and that is accounting ٹھیک accounting introduction to accounting ٹھیک اب introduction word کے ساتھ تو ہم بڑے familiar we are very much familiar with the word introduction ٹھیک تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حساب account 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 کرنا account account for حساب میں رکھنا ٹھیک حساب کر لینا ٹھیک ٹھیک وہ پیسے پیسے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں کہ جناب یہ پانچ ہزار روپے ہے کال ہم واپس آئیں گے تم اپنے خرچے ورچے کے لیے لکھ لو اور مجھے کال آکر حساب بھی دینا کہ یہ پانچ ہزار جس میں سے اتنے کہ میں نے کھانا کھا لیا یہ جناب فلا بندے کو دے دی یہ اس کو دے دی اتنے کام اکدر گیا تھا رکشے کا قرائے لگ گیا تو بیسی کے لئے اگر آپ اس کو دیکھیں سادہ سے لفظوں میں آپ نے اس پانچ ہزار روپے کا حساب رکھا کہ یہ پانچ ہزار روپے میں نے کیسے خرچ کیا so accounting so the word is accounting means کہ حساب میں رکھنا کہ آپ چیزیں لکھ رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے پاس تاکے آپ future reference میں اس کو use کر سکیں کہ کیا ہوا so introduction to accounting کو اگر ہم دیکھیں تو سالہ سے لفظوں میں کہ آپ کو اس سبجیکٹ میں یہ سکھایا جائے گا کہ جو لین دین ہے خاص طور پر جو بزنس میں لین دین ہے اس کو بزنس جو ہیں وہ کس طرح سے ان کے لین دین کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کیسے اس کا حساب رکھا جاتا ہے ٹھیک تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے تو اس سے پہلے کہ میں فارملی سبجیکٹ کو شروع کروں کہ آپ کا جو پیپر ہے جو آپ نے ظاہر ہے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد آپ نے پیپر دینا ہے تو اس پیپر کے اندر کیا کیا ایری ہے کیا کیا امپورٹنٹ ہے آپ کی جو آئی کی سٹڈی ٹیکسٹ ہے اگر ہم اس کو بیس بنائیں آئی کیاپ سٹڈی ٹیکسٹ آئی کیاپ کی سٹڈی ٹیکسٹ کے پتابق آپ کے پاس جتنے چپٹرز ہیں اس پیپر کے اندر وہ ہے جو ٹوٹل ٹوٹین چپٹرز ٹوٹل نمبر ٹوٹین چپٹرز ٹھیک اور اس میں اگر آپ دیکھیں جو ایری ایری آئی کی سٹڈی ایری اس ٹوٹین چپٹرز کے اس پہ سب سے پہلا ہی انتروڈکشن ٹو اکاونٹنگ ایند بککیپ پہ انتروڈکشن ٹو اکاونٹنگ ایند بککیپ دوان اپس ایری ان ٹوٹین چپٹرز کو انہیں ڈوائیڈ کیا چار گریٹس 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 preparation of final accounts of sold traders and 4 is accounting for partnership so there are the 14 chapters اور انس کو چار گریڈ میں divide کر رکھا اس گریڈ میں سے آپ کو percentage of marks expected 30 to 35% then we have 25 to 30% 20 to 25 and 15 to 20% so that is how the book is being divided from the exam point of view paper کے point of view سے یہ چار areas ابھی اس میں آپ کو کئی ورڈ سمجھ نہیں آرہے ہوں گے کہ پتہ نہیں پھر کیا کہہ رہے ہیں کیا لکھا لیکن ظاہرہ ہے جب آپ سبجیکٹ پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھانا شروعو ہو جائیں گے ابھی آپ کو نیا لگ رہا ہے لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہ چیزیں normal ہو جائیں گے سب سے پہلا سیکشن ہے introduction to accounting and bookkeeping اس میں پانچ سے چھے چپٹرز آ جاتے ہیں تیس سے پہنچ اس نمبر جو ہے وہ یہاں سے آپ کو ملیں گے ٹھیک adjustment prior to completion of financial statement ٹھیک ایک سے دو ہیں there is a preparation to final account دو تین چپٹرز ہیں اس میں ایک چپٹر ہے so this is how the chapters are being divided ٹھیک اور یہ چار گرڈز بنتی تو یہ جب ہم پڑھیں گے اس بک کو دیکھیں گے اس پورے سلیبرز کو تو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھانا چروہ ہو جائیں گے ٹھیک لیکن میں آپ کو پیپر میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کے آپ نے اگزام کرنا اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سلیکٹیو سٹیڈی نیچرلی آپ نے نہیں کرنی اس میں ملٹیپل چوائس قیسٹن کا بھی ایک سوال so it can be from anywhere ٹھیک تو یہ آپ نے یاد رکھنا اور یہ گرڈ جو ہے جسٹ گائیڈ لائنز ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی رہے یہ شفلنگ بھی ہو سکتی ہے so it's not compulsory for the examiner کہ وہ اتنی ویٹیج رکھے تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتا تو یہ آپ کا پیپر کا question paper جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جو expected questions ہیں وہ ان areas میں سے اس ویٹیج کے حساب سے آ سکتے ہیں تو یہ دہا بارے پاس ایک چھوٹا سا paper کے بارے پر تو don't worry about the paper کوئی attention آپ نے نہیں لینی جب ہم سلیبس cover کر رہے ہوں گے اور چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے تو یہ خود بہ خود ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا جیسے جب we are focusing on this section and this section اور ہم past papers بھی کر رہے ہوں گے اور practice questions بھی کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں خود بہ خود normalize ہونا شروع ہو جائیں گے so panic نہیں ہونا جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور جلدی میں نہیں آنا ٹھیک آرام سے سکون سے آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو solve کرنا ہے چیزیں بڑے آرام سے سمجھ آ جائیں گی اور میں آپ کو بتا ہوں ایک اور بات بڑی important accounting سیکھتے ہو کوئی بھی نیا subject سیکھتے ہو یہ بڑی important بات آپ نے سمجھ لینے آپ نے جگہ جگہ جا کے concepts نہیں سیکھ لیں ٹھیک ملتبہ اگر آپ کو for example میں آپ کا teacher ہوں آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں آپ کو بتاؤں ہر teacher جو ہے وہ ایک concepts کو جب explain کرتا ہے تو there is a multiple ways in accounting کئی طریقوں سے subject concept explain اور آلتا ہے اچھا اب student کیا ہوتا ہے student کے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک teacher سے سنتے ہیں for example teacher نے آپ کو explain کہ آپ somehow آپ کو سمجھنی ہے teacher نے angle سے اس کو explain آپ کیا کرتے ہیں آپ جلدی میں کبھی اپنے senior سے کبھی دوسرے سے کبھی تیسرے سے کبھی گوسرے teacher سے کبھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے کبھی ادھر بیٹھ کے آپ اس concept کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی اب ہوتا کیا ہے کہ ہوتا ایک ہی بات ہے ہر بندہ آپ کو ٹھیک بتا رہا ہے لیکن وہ ایک different angle سے ایک different طریقے سے بتا رہا ہوتا ہے ہر ایک ہی اپنی approach ہوتی ہے بتانے کی تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو یہ بتا رہا تھا فلاں بندہ وہ بتا رہا تھا فلاں بندہ وہ بتا رہا تھا تو آپ کسی ایک approach پہ نہیں آ پاتے ہیں تو یہ بڑا important ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں this is very important کہ آپ اگر for example میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کر رہا ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی you should come to me کہ سر کیا مطلب آپ نے بتایا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک کیونکہ یہ ایک approach میں آپ لے کے چل رہا subject کی ایک طریقے سے پڑھا رہا اب آپ کو اسی approach میں رہنا آپ کے باقی students جو ہیں باقی دوست یا different colleges میں different جگہوں سے پڑھ رہے ہوں گے ان کا syllabus کو لے کے چلنے کا pattern بھی different وہ different طریقے سے chapters کو books کو concepts کو لے کے چل رہے ہوں گے ہو سکتا ہے ہم ایک different pattern پہ لے کے چل رہے ہوں اب آپ ان دونوں کو compare کر رہے ہوں گے تو یار یہ تو یہ ہے تو فلان تو وہ ہے تو آپ اس میں پھنس جائیں گے ٹھیک اب آپ نے کیا کر رہا ہے you just trust on your teacher ٹھیک اس نے آپ کو pass کروانا ہے وہ آپ کو syllabus کو لے کے چلے گا بڑے اچھے طریقے سے systematically لے کے چلے گا اور اس طرح لے کے چلے گا جیسے کہ concepts آپ کو سمجھ آجیں bit by bit آہستہ آہستہ سمجھ آجیں ٹھیک اور لوگوں کی باتیں سن سنا کے آپ نے پریشان نہیں ہونا wait and see ٹھیک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ چیزیں جو وہ پہلے پڑ چکے ہو سکتا ہے naturally ہم بھی پڑیں گے لیکن بعد میں پڑیں گے ہمارا sequence different ہو سکتا ہے ٹھیک ہمارا chapter sequence مختلف ہو سکتا ہے ہم چیزوں کو different طریقے سے لے کے چلے ان کا chapter sequence different ہو سکتا ہے ان کو بتانے کا انداز different ہو سکتا ہے لیکن somehow everyone is telling the same story ہر بندہ جب introduction accounting پڑھا رہا تو ایک ہی subject بتا رہا ایک ہی بات بتا رہا لیکن مختلف طریقے سے بتا رہا مختلف sequence سے بتا رہا اپنی اپنی approach کے حساب سے بتایا جا رہا تو آپ نے ان کو لے کر confused نہیں ہونا لیکن جب آپ بھی سیکھ جائیں گے سبجیک اور آگے کو نکلے کترے دنیا کے اندر آپ دیکھیں philosophy کے بارے ہر کوئی جب ethics پہ بات کرتا ہے تو ہر کوئی somehow same بات کر رہا ہوتا ہے but different انداز سے کر رہا ہوتا باتیں ایک ہی ہوتی ہیں سبجیک کے اندر بھی کچھ اس طرح سے یہ ایک ہی سبجیک ہے ہر teacher آپ کو اس سبجیک کے بارے بتا رہا but in their own way تو یہ ایک important بات جو آپ نے یاد رکھتی ہے اب ہم اس کو formula شروع کرتے ہم نے کہا اس کے اندر جو word ہے accounting اس کو اگر آپ simplify کر لیں تو لفظ نکلتا ہے account اور account کا مطلب کیا ہم نے رکھنا تو ہم کہتے یہ account account صحیح ہو گیا اب ہم کہتے یہ subject جو accounting ہے اس کو اگر ہم define کریں جیسے ہر سبجیک کی ایک definition ہوتی ہے تو اس کی کی definition ہم کہتے ہیں accounting کے اندر جب ہم اس کو سادہ سے لفظوں میں explain کریں تو ہم کہتے The accounting is a recording summarizing and presentation of and presentation of financial data اس financial data کو اس subject کی اندر ہم نے کیا سیکھ نا ہے اس subject کے اندر یہ سیکھ نا ہے کہ یہ financial data جو ہے اس کی recording کیسے ہوگی اس کو summarize کیسے کرنا ہے اور اس کو present کیسے کرنا ہے presentation کرنی ہے کس کی financial data کس ہم کہتے ہیں یہ financial data پہلا سوال کیا ہے اور یہ کس کا ہے یہ financial data ہے کیا اور کس کا financial data دو سوال میں آتے ہیں ٹھیک ہے recording بھی سیکھ لیں گے summarizing بھی سیکھ لیں گے presentation بھی سیکھ لیں گے لیکن زین میں دو سوال آتے ہیں کہ what is this financial data یہ financial data کیا ہے اور یہ کس کا ہے whose financial data is it of an individual کسی انسان کے بارے میں کس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جنب accounting یہ کہتے ہیں کہ سیکھ recording summarizing and presentation of financial data کس کا of a business business of a business so we are going to record summarize and present the financial data of a business so business کا financial data جو ہے وہ آپ نے record کر na ہے summarize کر na ہے اور present کر na ہے ٹھیک ہو کہ اب ہم ان دو لفظوں کو دیکھتے ہیں یہ کہ what is this a business and a financial data تو business کیا ہے تو بزنس کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھ ہوں what is a business بزنس کیا ہوتا تو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں جناب کاروبار کر رہے کاروبار میں کیا ہوتا ہے کاروبار میں ایک بندہ کاروبار شروع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے جناب سادھا سا کاروبار دیکھیں دکاندار کو دیکھ لیں کیا کر رہا ہے وہ سوان خرید کے لاتا کہیں سے اور بیچتا ہے اس کو اگر محلے میں دکان کھول لی ہے تو کیا کرتا ہے وہ جناب مین مارکٹ شالم مارکٹ میں جاتا ہے وہاں سے چیزیں خریدتا ہے اپنی دکان پہ لاتا ہے اور لوگوں کو بیچتا رکھ رکھ کے اس میں وہاں سے پچاس روپے کی ایک بائنگ اینڈ سیلنگ کر چیزیں خریدتا ہے اور چیزیں بیچتا ہے خرید کے لاتا اور بیچ دیتا ہے اب ایسا کرنے میں وہ کیا کر رہا جناب چیزیں خریدتا ہے اب جاتا ہے وہاں پہ جانے کا کرایا لگتا اس کا یہ بھی خرچہ ہو رہا ہے پھر چیزیں وہاں سے لے کر آتا ہے وہ بھی اس کا خرچہ لگ رہا پھر جس دکان میں رکھ چیزیں بیچ رہا اس کا کرایا دے رہا ہے وہاں بجلی کا بل دے رہا ہے وہاں پہ ایک دو لڑکے بھی اس نے رکھے ہیں ان کو بھی تنہائی دیتا ہے تو وہاں پر دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں practically ہم دیکھتے ہیں تو وہ دکان در کیا کر رہا ہے ہمارے سفجیک کی دوال وہ ایک بزنس کر رہا ہے تو بزنس کیا ہوا ہم کہتے ہیں بزنس ایک 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 نام ہے جس میں گوڈز جنہی چیزیں ان کی خریدہ فروغ تو ہوتی ہے یا سروسز جو آپ سے پیسے لے لیتا ہے تو کیا کیا ہوا آپ سروسز دے رہے جیسے آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں موبائل کمپنیز آپ سروسز دے رہے ہیں جیسے دو طرح سے بزنس ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے یہاں چیزوں کی خریدہ فروغ تو رہی ہوتی ہے اور اس کی اگینسٹ پرائیس چارج کی جاریت تو ہم کہتے ہیں جناب یہ کیا ہوا بزنس کیا ہے تو ہم کہتے ہیں بزنس ایکنومک ایکٹیوٹی یہ ایک ایک ایسی ایکنومک ایکٹیوٹی ہے جس میں چیزوں کی خرید و فروغ ہوتی ہے یا سروسز ایکس چینج ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں جناب ایکٹیوٹا کی اب بہت چیزیں خریدت ہے اور چیزیں بیچتا ہے گوڈز بائے کرتا ہے گوڈز سیل کرتا ہے ٹھیک اب وہ جب چیزیں خریدتا ہے تو فور ایگزامپل ہم کہتے ہیں کسی ایک چیز کو لے لیں تو اس نے دس روپے کی خریدی اور اس نے بیس روپے کی بیچتے ہیں ٹھیک اب کیا ہوا اس نے دس روپے کی خرید کہ جب بیس روپے کی بیچی تو میں آپ سے پوچھوں کتنا پروفٹ ہوا تو آپ کہیں گے دس روپے کا پروفٹ ہوا اور اور ہم کہیں گے اس کو بیچنے کے لیے اس نے جناب دکان کا کرایا بھی دیا اس نے لڑکوں کی ترہائیں بھی دیں سب کچھ کیا تو ان کو مل ملا کے اس کے چار روپے کا وہ خرچہ آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چھے روپے کمائے اس نے چھے روپے کا پروفٹ بنائے سو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عام لفظوں میں بزنس کیا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بزنس کوئی بھی بندہ جب بزنس کرتا ہے تو وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے he wants to make a profit he wants to make a money پیزے بنانا چاہ رہا ہے کیسے پیسے بنتے ہیں by making a profit profit کمارے ہوتے ہیں یہاں اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی تھوڑی بہت میں نے اکاؤنٹنگ کر لی میں نے کہا جی دس روپے کی خریدی میں نے اکاؤنٹ کر لیا بیس روپے کی بیجی میں نے اکاؤنٹ کر لیا میں نے کہی دس روپے بجے موٹے موٹے سے اور چار روپے اس دس روپے کمانے میں بھی اور لگے تھے تو باقی جو اس کو نیٹ بچا ہے وہ کتنا بچا جی چھ روپے تو اب یہ کیا ہے بزنس اس کے لابہ بزنس کیسے ہوتا سروسیز دی جاتے ہیں سروسیز دینے کی بھی یہ کاؤس جیسے میں ابھی لیکچر دے رہا ہوں تو اس وقت یہاں پر لیکٹسٹی چل رہی ہے کیمرا ریکارڈنگ چل رہی ہے ٹھیک اور اسی چل رہے ہیں میری میں ان سے پیسے لوں گا یہ کسٹا کیا جائے ہیں جو آپ کو لیکچر دیا جائے گا اس کی بھی ایک کاسٹ ہے اور ویسے سل گیا آپ سے پیسے لے رہے ہیں so what is happening here It's business the business is going on ٹھیک تو business کیا ہوتا ہے is to make a profit just objective of a business is to make a profit اب یہ پروفٹ کرنے کے لیے آپ جس process میں سے گزر رہے ہیں بزنس کسی process میں سے گزر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے چیزیں خرید رہا ہے چیزیں بیچ رہا ہے ٹھیک سبسیس دینے کے لیے سبسیس کی کاؤسٹ آ رہی ہے اب یہ کام کرنے کے لیے to make a profit بزنس کیا کرتا ہے کوئی بھی بزنس جو کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں the business is doing transactions بزنس جو ہے وہ transactions کر رہا ہے transactions کا مطلب کیا ہوتا ہے لین دین ہم کہیں گے transactions لین دین بائے کرنا اور خریدنا ہم سب لوگ جو ہیں normally میں اور آپ اگر ہم بزنس نہیں بھی کر رہے ہیں so we are doing certain transactions جیسے آپ نے کچھ چیز کرید لیے کپڑے خرید لیے شوز کرید لیے بکس کرید لیے so this is a type of transaction so transactions تو transactions کا مطلب کیا ہے لین دین اور یہ transactions جو بزنس کر رہا ہے اسی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں that is the financial data because this is the data مطلب transaction سیل کی پرچیز کی بجلی کا بل دیا تنہائیں دیں ویجیز دیں ٹھیک اور جناب کیریج کرایا دیا پھیر دیا ٹیکسی کا کرایا دیا یہ کیا وہ کیا اب یہ کیا ہے یہ data ٹھیک data اگر ہم اس کو اس سے بانے بڑھیں it's a data اور چونکہ اس میں cash involved ہے پیسے involved ہے so it's a financial data so the term financial data ایسی transactions جس میں cash involved ہے جس میں پیسے involved ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ financial data تو اکاونٹنگ کیا ہے اگر اب آپ اس کو connect کریں سبجیکٹ کیا کہہ رہا ہے سبجیکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب accounting is a recording it's a summarizing and it's a presentation of financial data تو ہم کہہ رہے ہیں کس کا financial data تو ہم نے کہا جی بزنس کا تو بزنس کیا ہوتا ہے تو ہم نے کہا جی بزنس is an economic activity ایک ایسی economic activity ایک ایسا کام جس میں چیزوں کی خرید و فروکت ہوتی ہے services exchange ہوتی ہیں کس لیے to make a profit ہم کہتے ہیں جی یہ بزنس ہے to make a money اب اس چیز کو کرنے کے لئے to make a money to make a profit the business do transactions lend in کرتا ہے buying and selling کرتا ہے اب یہ جو transactions ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں what we called it we called it financial data so this is the connection between the two dots کہ ہم نے ایک بزنس کی transactions جو ہیں ان کو record کرنا ہے summarize کرنا ہے اور present کرنا تو یہ subject جو ہے جس چیز کا reference ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک given business ہے کہ ایک business جب اپنی روز مرا کا کام جب کر رہا ہے تو ظاہر ہے کسی بھی ایک business کو آپ دیکھیں سوپہ سے شام تک اگر کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ تو کیا ہو رہا ہوگا transactions ہو رہی ہوں گی لین دین ہو رہا ہوگا اور اس کے علاوہ ماں پہ کیا ہو رہا ہوگا ٹھیک because you are doing a business so it means at any point of time آپ کا business جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کچھ خرید رہا ہے یا کچھ بیچ جیسے اگر آپ light use کر رہے ہیں تو you are buying a light from the less کو اگر آپ موبائل use کر رہے ہیں تو you are buying air time from the data time اور ساری چیزیں موبائل company سے خرید رہے ہیں ایک لڈکا آپ نے رکھا ہوئے آپ اس کی services خرید رہے ہیں so at any point of time business جو ہے وہ transactions کر رہا ہے کچھ خرید بزنس transactions کر رہا ہوتا ہے buying and selling ہو رہی ہوتی چیزوں کی خرید اور فروخت ہو رہی ہوتے یہاں آپ services دے رہے ہوتے اور اس کا ultimate objective کیا ہوتا ہے to make a profit profit کمانے کے لئے to make the money تو اب یہاں پر اگر آپ definition کے connection کو جوڑ یں تو introduction to accounting subject کی اندر ہمیں یہ سکھا جائے گا کہ ایک business جب روز مرہ زندگی میں transactions کرتا ہے جس کو ہم فارمل ی financial data کہتے ہیں ان transactions کو ہم نے کیسے record کرنا ہے کیسے summarize کرنا ہے اور پھر کیسے present کرنا ٹھیک تو یہ subject جو ہے basically کیا کرے گا اگر ہم تھوڑا سا اور اس کو refine کریں تو یہ financial data جو ہے اگر آپ کو پتا ہوتا ہم کہتے ہیں these are the raw facts اب آپ کا subject جو ہے اس data کو convert کر دے گا information کی اندر ٹھیک information جیسے آپ پورے دن میں ایک بزنس سے پچاس کسٹمر کو سیل کی وہ ہفتے میں بزنس نے کی تو آپ کو پتا چل جگا کہ weekly sale کتنی ویکل ہمارے خرچے کتنے آئے تو آپ کیا کر رہے ہو آپ کو چل جگا کہ اس ایک ہفتے میں بزنس نے پروفٹ بنایا یا لوس کی ہے this is how to convert the data into information information جو کے مینکفل ہو جاتی so the accounting subject will help us in other words the accounting subject will help us to convert the financial data of a given business into the information the financial data means the raw facts raw facts کو آپ نے information me convert کر لیں so the subject which help us to convert this financial data into the information it is accounting it is the accounting accounting help کر گ ہماری مدد کر گ ہم in raw facts کو جو کے business کے raw facts ہیں ان کو ہم information میں convert کیسے کریں گے so this is an other way to look at the same thing so the accounting is recording summarizing and presenting of financial data in a way that it becomes a meaningful information اب یہ a line this is the same thing once again اب اگر آپ گور کریں تو میں ایک ہی بات کو different angles سے explain کرنے کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہے this is an accounting subject what we are going to do in this subject we are going to record summarize and present the data of a business and the data is financial data why we are using word financial specifically to refer ہم ان transactions کی بات کرنے جا رہے ہیں جس میں there is involvement of money somehow پیسہ involved جس کے اندر تو ان لیندین کو ہم record کریں گے تو the financial data کو آگے ہم explain کریں ہم کہتے ہیں transaction of a business تو business جو ہے اس کو بارے میں کہا جنب یہ کیا ہے تو ہم نے کہا business is an activity جس میں کیا کیا جاتا ہے جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ چیزوں کے لیندین کے ذریعے profit بنائے جاتی چیزوں کے services کے اب یہ businesses ہوتے ہیں اس میں جس ڈیفرن ٹرمنالوجی ہے تو آپ نے بس تھوڑی سی یاد رکھ رہی ہے کہ businesses کی ڈیفرن ٹرمنالوجی جو ہے پریشان نہیں ہو اس سے بڑا سادھا سا با سو بزنس جو ہے جب یہ ایک ایک ٹیوٹی رن کی جاتی اس کے کئی طریقے اس کو رن کر لے اس کا سب سے پہلا اور آسان سا طریقہ ہے کہ بندہ پیسے پکڑے ٹھیک اور بزنس شروع کر لے سنگل میں ٹھیک پیسے پکڑتا ہے اپنے پیسے سیونگ شیونگ پکڑتا ہے اور سوچتا ہے جو میں بزنس شروع کر ٹھیک تو پیسے پکڑتا ہے فور پیسے جو سیونگ کر رکھی تھی وہ پیسے دکان کریتا ہے چیزیں کھرید کے سٹور کو بڑھتا ہے فنیچر فکچر لائٹنگ شائٹنگ یہ سب لگا کاؤنٹر لگا کے بیٹھ جاتا ہے چیزیں خرید دیں گے سو وات اس ڈوئنگ اس ڈوئنگ بزنس لیکن سٹینڈالون اکیلا بزنس کر رہا تو ایسے بزنس سیٹ اپ جس میں ایک سنگل انڈویجول بزنس کر رہا بزنس کو رن کر رہا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ سول پروپرائیٹر شیپ ہے ایک ایک اکیلا آدمی بزنس کنڈکٹ کر رہے اپنے سارے پیسے سٹیک پہ بزنس شروع کر رہا آپ کے پاس سیونگ سیونگ فور اگزامپل دو تین کروڑ پہ گیا آپ نے اس کا جنرل سٹور کھول لیا تو اس کا دو تین کروڑ پہ آپ نے لگا دیا بزنس کن پہ اب یہ واپس کب آیا گا جب لوگ آئیں چیزے خرید دیں گے پھر وہ پیسے باپس آنے شروع ہوں گے آپ کو پروفٹ ہو گے لیکن آپ اس کو دوبارہ پھر اس کی چیزیں خرید دیں گے پھر رکھیں گے سو دو تین کروڑ پہلے تو آپ پڑھا ہوا تھا اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پڑھا پڑھا تو سٹھ جائے گا تو اس کا بزنس کیا جائے اب آپ سوچتے ہیں کہ بزنس آپ کسی کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اکیلے کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں جی میں آئی ویل ڈو آن مائ آن تو اس کا مطلب آپ نے ایک ایک بزنس سیٹ اپ شروع کی ہے جس کو کسی سبجیک کی زبار میں ہم کیا کہتے ہیں یا جس کو کورپرٹ ورڈ کے اندر ہم کیا کہیں ایک ایک اکیلہ آدمی بزنس رن کرے گا تو ہم کہیں کہ یہ سول پروپرائیٹر شپ لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ دو تی لوگ کو ملا کے کام شروع کروں گا تو اگر دو یا اس سے زیادہ لوگ بزنس شروع کرتے تو اس شروع کیا اور آپ نے بزنس اکیلے نہیں شروع کیا آپ نے دو تین لوگوں کے ساتھ مل کے آپ پس میں پیپر سائن کیا ایگریمنٹ کیا پیپر پس میں سائن کیے اور سب نے پیسے کٹھے کیے اور پھر آپ دیکھیں یار آپ ایک اپشن یہ ہے کہ دو کروڑ پیس دائی کروڑ پیسے ایک سٹور بنائیں اپنے پیسے لگائیں اور بزنس شروع کریں پھر آپ سوچتے ہیں نہیں یہ بہت سارے ایسے ہیں آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تین چار لوگوں کے ساتھ جو انٹرسٹیڈ ہیں اس بزنس کے اندر اب آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ دو دو کروڑ ڈالیں پول کریں پانچ لوگ دس کروڑ سے جنرل سٹور شروع کیا جائے گا اور جو جنرل سٹور کے پروفٹ سائیں گے وہ ہم اپس شیئر کریں گے اب جو آپ نے بزنس سیٹ اپ شروع کیا ہے اس کو اس سبجیک کی زبار میں ہم کیا کہتے ہیں that we called it partnership business آپ نے کون سا بزنس شروع کیا آپ نے partnership business شروع کیا جب ایک دو سے زیادہ لوگ دو اور دو سے زیادہ لوگ آپ میں بل کے کوئی سیٹ اپ شروع کرے جو کہ بزنس یہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ partnership business ہے لوگ نے مل کے کاروبار شروع کرے ایک اکیلا آدمی جب بزنس شروع کرے گا تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے یہ سول پروپرائیٹرشپ سول پروپرائیٹرشپ ٹھیک اس کے لاؤہ جب تھرڈ سیٹ اپ ایس ویل ہم کہیں جناف اس تھرڈ اس تھرھو لیمیٹیڈ کمپنی لیمیٹیڈ کمپنی سیٹ ٹھیک تو کہتے ہیں یہ کہ تم کہتے ہیں یہ فارمل ٹائپ بزنس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے گورنمنٹ کے ادارہ ٹھیک جس کا نام ہے SECP Security Exchange Commission of Pakistan ٹھیک یہ جناف اس کے پاس جائیں گے پہلے آپ ایک Artificial Legal Personality جو ہے وہ create کریں گے پھر اس کے نام سے بزنس شروع کریں گے اس پہ ابھی آپ نے زیادہ فوکس نہیں کرنا یہ کیا ہے یہ آئے گا ابھی آپ آگے جائیں گے سٹڈی میں آگے نکلیں گے تو یہ بھی سمجھ ایک سنگل انڈیویجول بزنس سٹڈیپ شروع کرے تو ہم اسے کھیں گے یہ سول پروپرائیٹرشپ دو یا اس سے زیادہ لوگ مل کے بزنس شروع کرے تو ہم کہیں گے یہ پارٹنشپ ہے تھرڈ سٹڈیپ بائی کرییٹنگ آرٹیفیشل لیگل پرسنیلیٹی دیکھت اس لیمیٹیڈ کمپنیوں کا جال پاکستان سٹیٹ آئل شیل کمپنی ہے ٹوٹل ہے پیٹرولیم کے اندر سو دے سو مینی کمپنی آرٹیفیشل لیگل پرسنیلیٹی کمپنی کے نام سے بزنس شروع کرتے ہیں کمپنی بنائی جاتی ہے اس کے نام سے بزنس کیا جاتا سو لیمیٹیڈ کمپنی دن پارٹنشپ سٹیٹ اپ جیسے آپ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹیٹ اپ دیکھیں گے بزنس کے جیسے اس کالج کو دیکھ لیں اور باقی کالجز کو دیکھ لیں پارٹنشپ بزنس اسی طرح سول پروپرائیٹرشپ جب ایک انڈویجول جو ہے وہ اکیلا کرے بزنس اب یہ جتنے بھی سٹیٹ اپ ہیں بزنس کے یہ کیا کرتے ہیں تینوں مل کے تینوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہندہ تینوں بزنس تو بزنس کیا کر رہا ہوگا تو ہم کہتے ہیں بزنس کے اندر کیا ہو رہا ہوگا لین دین ہو رہا ہوگا they all are doing transactions they all are doing transactions چاہے سول پروپرائیٹر ہے وہ بھی چیزیں خرید کے بیچتا ہوگا چاہے partnership وہ بھی یہ کرتے ہوں چاہے limited company set up جیسے آپ total company کو دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہوں گے oil خرید تک پچھاتے ہیں آپ consume کرتے ہیں بائنگ selling کوئی بھی بزنس جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں جو انسا مرضی set up ہو soul proprietor ہو partnership ہو limited company whatever the set up is جو برزی ہو تک کر کیا رہا ہوگا بزنس کرتا کیا ہوگا عام فہم زمان میں آپ سوچیں زیادہ اس کو فینٹس ائز کرنے کی اور کمپلیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سادہ سی بات ہے کوئی بزنس سادہ سے لفظوں سبجیکٹ میں کیا کرنے جا رہے چاہے soul proprietor ہو چاہے partnership ہو چاہے limited company ٹھیک تین وں بس یہ پتا ہے کہ تین طرح سے بزنس رن کیے جا سکتے لیکن تینوں طرح کے بزنس جو بھی ہیں یہ کیا کر رہے ہوگے یہ transactions کر رہے ہوں گے یہ ہم نے کیوں سیکھا یہ ہم نے اس لیے سیکھا ہم نے koncert پہ بات کیوں کی ہم اس koncert پہ اس لیے بات کر رہے کیونکہ ہم نے بزنس کی transactions کی recording summarizing and presentation کرنے تو ہمارے لئے یہ ضروری ہو گیا کہ اگر ہم کسی بزنس کی transactions کو record کرنے جارے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس بزنس کی ہم transactions کو record کر رہے ہیں اس کا actually set up کیا ہے کیا وہ sole proprietor ہے بزنس ہے کیا وہ ایک limited company بزنس بگوز آپ نے کرنا کیا آپ نے transaction کو account for کرنا اب جب آپ transaction کو account for کر رہے ہوں گے تو آپ accountant ہیں آپ ہیں accountant اس business کے اس business کے accountant ہیں آپ کیوں آپ کو accountant کہہ رہے چونکہ آپ transaction کا حساب رکھ رہے آپ transactions کو account for کر رہے اور دوسری طرف business کے owner owner of business اور تیسرا ہے business owner of business business اور accountant یہ ٹرائکا ہے یہ تین لوگ تین entities there are three entities ایک business business جو کے soul proprietor ہو سکتا ہے جو کے partnership ہے جو کے limited company تین طرح کے business ہو سکتا ہے اب اگر soul proprietor ہے تو اس کا owner single individual ہے اگر partnership ہے تو اس کے owner ایک سے زیادہ ہے مور than وان اور اگر limited company ہے تو اس کے owners کو کافی زیادہ ہو سکتے ہے ٹھیک they can be numerous or they can be 10 but زیادہ بھی ہو سکتے ہے ٹھیک اب ہمارے لئے چونکہ accountant ہم ہم نے اس business کی جو کے soul proprietor ہے یا partnership ہے یا limited company ہے اس کی transactions record کریں تو ہمیں یہ پتا ہو نا چیئے کہ اس بزنس کے جس کے ہم accountant ہیں we are the accountant of the business because we are going to record summarize and present the transaction of a business ہم owners جو transactions کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں اگر اگر اونر جا جا کے کھانا کھاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہم اس کو ریکارڈ نہیں کر شادی بادی پہ پیسے دیتے ہیں ہم اس کا حساب نہیں رکھ رہے ہیں ہم نے حساب رکھنا ہے اس business کا as an accountant تو ہم یہ کہتے ہیں کہ accountant جو ہے جب میں اور آپ as an accountant اس business کی transactions کا حساب رکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ یہ business ایک الیدہ ہے یہ owner الیدہ party they are separate parties ہم کس کی transactions کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں ہم business کی transactions کو ریکارڈ سمرائز اور پریزنٹ کرنا تو business کتنی طرح سے بزنس سول پروپرائیٹر ہے پارٹرشپ ہے اور limited company ہو سکتا ہم نے کی ساتھ کی رکھ تھا کہ میں پتا باقی اس کے ان businesses کے legal formalities کے ہیں وہ ابھی کوئی ضرورت نہیں اس میں جا رہے گی کر لیں گے ہم جب ہم ضرورت پڑے گی اب ہی نہیں کرنا آپ نے تا کہ آپ اپنے main track سے نہ ہمارا main track صرف اس وقت یہ ہے کہ ہم نے سبجیک کے اندر یہ سیکھنا ہے کہ ایک business جو ہے وہ جب lane dine کرتا ہے جب وہ transactions کرتا ہے تو اس کو record کیسے کرنا ہے summarize کیسے کرنا ہے اور present کیسے جس دن ہمیں یہ سمجھ لگ جائے main point ہمارا اس دن ہم باہر کی دنیا بھی دیکھ لیں گے کہ یہ چھوٹے کونسیپٹ پڑے وہ کہیں وہ ہم بڑے رام سے سمجھ جائیں لیکن ابھی آپ نے گرد و نوہ میں نہیں جانکنا چونکہ آپ دیان گرد و نوہ میں چلا جائے گا بجائے اس کے آپ کور کونسیپٹ کے اوپر جائے سو ہم جس ٹک ٹو کونسیپٹ سو اگر ہم پر دیٹا is basically the transactions of a business جو کہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں بائی سیٹ سو cash کی involvement ہے اس لئے ہم اس کو کیا کہ رہے یہ financial data سو hopefully آپ کو تھوڑی بہت بات سمجھ آئی ہوگی ٹھیک تو جب تک میں آپ کو نہ کہوں آپ نے book reading ابھی نہیں کر دی جس لسن ٹو دس لیکچر اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو لسن سمجھ آئی سمجھ آئی سمجھ تک میں آپ سے نہ کہ آپ نے بک کو ریڈ نہیں کر نا ٹھیک جب میں آپ سے کہوں گا بین جو کن ریڈ ہوت بک ابھی بک پڑھیں گے تو بک اندر بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کئی چیزیں جو بات آگے جا بتانے والی تو وہ مشکل نہیں ہوتی وہ بیسیکل کچھ آگے بات ہوتی ہیں تو وہ بک میں وہ پہ لکھتی جاتی تو جب ہم آگے جا کے وہ بھی پڑھ لیں گے پھر جب آپ کہ آج آپ یہ چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو مشکل نہیں لگے گا then it will be very easy for you so don't go to read the chapter right now اب سات 8 lectures stick to the lectures جو بعد میں بتا رہا ہوں آپ نے صرف وہ ہی سن رس می آپ کو کاؤنٹنگ بڑے رام سے سیکھ رہیں گے لیکن اگر آپ نے ادھر ادھر جیسے میں کو شروع میں بتا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر جاگرے کوشش کی تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو تو trust بھی give me some time آپ بڑے رام سے کاؤنٹنگ سیکھ جائیں گے بڑی اچھی سیکھ جائیں گے thank you thank you very much